اسلام علیکم چند دن قبل مولانا فضل الرمان صاحب کی پارٹی کے ایک مذہب سکولر ان کو کہتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے کہ وہ مذہب سکولر ہو سکتے ہیں اس لیے کہ آپ جن بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اسی مدرسے کے اندر ان کے ساتھ غلط کاری یعنی کہ زنا کرتے ہیں وہ بھی ایک مرد دوسرے مرد سے اگر زنا کرے تو میں سمکتا ہوں کہ یہ وہ مسلمانی بلکہ یہ قوم لوت ہے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے اور اس کے بعد بڑی ہماکت کہ ٹھیک ہے وہ گرفتار ہو گئے جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہیں لیکن کیا ان کو کوئی سزا اور جزا اسلامی جمہوری پاکستان جیسے ملک کے اندر ملے گی اگر فکر ہے کہ نہیں ملے گی تو اس کی وجہ ماضی کی بیشمار واقعات اور حالات ہیں اور اوپر سے یہ ایک بڑی پرولیٹیکل پارٹی اور مذہبی پارٹی کے کارندے کہوں گا اور پھر مولانا فضل الرمان صاحب کی پارٹی کے جتنے علماء اکرام بنے ہوئے ہیں جن کو سادہ لفظوں میں مولوی کہتے ہیں وہ ان دنوں میں یہ فتوے دے رہے ہیں اپنے اپنے حق ان کے حق میں اپنی طرف سے کہ اگر انہوں نے ایسی کیا ہے تو نعوذب اللہ صحابہ اکرام سے بھی ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں تو کیا جب ہم یہ گناہ کر بیٹھیں گے تو ہم ماضی کی مثال دیں گے کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے تو ہم نے بھی کر لیا کیا یہ بات ہوگی کہ اگر فلان نے ایسا کیا تھا تو انہوں نے بھی کیا تھا کوئی بڑی بات نہیں ایسے نہیں ہوتا آپ اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے اندر ایک طلب علم کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کے بعد آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی گئی وائرل ہوئی اور آپ کو یہ بھی اتراز ہوا کہ ان کی ویڈیو وائرل کیوں ہوئی کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت سے ان کو استیفہ دینا پڑا وہ جیل کے کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر ایسا کیا تو باقی بھی ایسا کرتے تھے اس معاملے کے اوپر میں ان کو انکل کہتا ہوں سلیم ان کا نام ہے میں ان سے بات کروں گا آئیے ایک منٹ میرے پاس آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں بالکل یہ چند روز قبل ایک مولوی صاحب نے مسجد کے اندر بچے کے ساتھ زیادتی کی یہ واقعات جب آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ایسی ہوتا ہے تو یہاں رہے کہ کیا محسوس کرتے ہیں جب بہت غلط کیا اس نے پروس کو سزائے موت ہونی چاہیے سیدھی 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 سزائے موت ہونی چاہیے دوسروں کو پتا چل جائے کہ یہ اس طرح کی ارکتیں نہیں کرنی اگر سزا نہیں دیں گے تو پھر دوسرے بھی ان کا بھی دل بڑھ جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ باقی علماء جو ان کی پارٹی کے ہیں وہ مذہبی سکولر ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ باقی بھی ایسا کرتے تھے اور ان کی ویڈیو کیوں وائرل ہوئی ان کو سزا کیوں گی یہ جیل میں کیوں ہیں تو کیا یہ مولوی آپ نے لیے فتوہ کر لیتے ہیں ہر آئے روز یہ غلط نہیں ہے یہ مولوی صاحب بہت سب غلط کر رہے ہیں یہ اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کہنی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ دوسروں کے لیے پھر سزا کیسے ہوگی سزا کیسے ہوگی سب سے بڑی چیز میں شروع دن سے یہ جو سکول سے بچہ فیل ہو کہ مدرسے میں کرون پاک حفظ کرنے جاتے ہیں اللہ کی ایک اچھی کتاب جس نے تا قیامت رہنا ہے رٹہ لگاتا ہے میں اس کے سخت خلاف ہوں اور پھر ہم کہتے ہیں ساتھ پوچھتے ہیں جنت میں جائیں گی فلان چیز ہوئے گا ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی جب آپ مولویوں کو دین مدارس کو پاکستان حکومت کے انڈر یعنی کہ ایک ملک کے تحت جیسے تعلیمی ادارے چلتے ہیں ویسے دین مدارس نہیں ہوں گے ننلائک لوگ عالم بننے کی کوشش کریں گے جب عالم بن جائیں گے تو اس مولوی کی طرح مسجد کے اندر زنا کریں گے وہ نہ صرف خود غلط کاری کریں گے بلکہ دوسرے کو بھی کسی اور طرف لگا دیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر گھوڑ کرنی چاہیے اور میں آپ سے اس موضوع پہ آج خود اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب ایسی حرکت ہوتی ہے تو باقی تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈینورہ پیٹتے ہیں ان چیزوں کے خلاب یہ آواز اٹھایا کریں اور مسجدوں کے اندر اور علماء جب اس طرح کی حرکت کریں گے اور وہ بھی ہماری ایک نسل کو دباع کر دیں گے جب تک اس کے اوپر ہم بولیں گے نہیں تب تک کوئی چیز نہیں ہوگی اور پاکستان کے اندر انصاف چھین کے لینا پڑتا ہے ویسے نہیں ملتا بہت شکریہ آپ کا